بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار چکن فرائز کی ریسپی شیئر کروں گی جیسے بنانا بہتی زیادہ ایزی ہے تقریباً دس سے بندرہ منٹ میں چکن فرائز جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اپس ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہاں پر میرے پاس ایک پیکٹ کرسپی فرائے کا ہے یہ تقریباً سکسٹی روپیز میں ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو آج ہم کرسپی فرائے سے مزیدار سے چکن فرائے بنائیں گے تو گھر میں کس طرح سے ایزیلی سے بنا سکتے ہیں گھروں کی چیزوں سے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی چار پیس بنیں گے چکن کے اس کرسپی فرائے سے تو یہاں پر میں نے لیک کے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند کے پیسز بھی لے سکتے ہیں پیکٹ کو سب سے پہلے میں نے اپن کر لیا ہے اسے ہم نے دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ایک کو ہم نے ایسے ہی پاؤڈری فارم میں رکھنا ہے اور ایک حصے کو ہم نے لیکوڈری فارم میں بنا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں عصوں کو میں نے برابر میں تقسیم کر لیا ہے اب ہم ایک بیٹر بنائیں گے ایک حصے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جو بیٹر اس طرح سے ہم نے بنانا ہے کہ یہ زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تو چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کریں گے کوئی چیز خود سے ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنی ہے نہ نمک ایٹ کرنا ہے نہ ہی ہم نے کوئی سپائسز ایٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹر ہم ریڈی کریں گے تو اس طرح کا دھیک سا ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے پاؤڈر فارم جو ہم نے رکھا ہے اس میں ہم ایک بھیس لیں گے چیکن کا اور اسے اچھی طرح سے کور کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ کوٹنگ کرنی ہے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جانا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے لیکوڑ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس سے کور کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھی طرح سے اسے کور کر لیا ہے کسی بھی جگہ سے آپ کو چکن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اب یہ جو بیٹر ہم نے لیکوڈ بنایا ہے اسے اچھی طرح سے کور کریں گے تو اچھی طرح سے گھما گھما کے تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ اسے اس میں لپیٹ لیں تاکہ اچھی طرح سے کور ہو جائے دوبارہ سے ہم اسے ڈرائے جو ہم نے رکھا ہے اس کا پورشن اس کے ساتھ اچھی طرح سے کور کریں گے اور اگین اسی پروسس سے ہم اسے دبا دبا کر جو ہے وہ اچھی طرح سے کور کریں گے اس سے ہمارے جو کرمز ہوں گے چکن کے اوپر کرسپی کرمز وہ بہت اچھے بنیں گے تو اسی طرح سے تمام جو پیسیز ہیں چکن کے ان کو آپ نے ریڈی کر کے پہلے ایک سائٹ رکھ لینا ہے یہاں پر میں نے پیسیز کو کور کر کے رکھ لیا ہے ایک پین میں میں نے کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم کر کے فلیم کو میڈیوم ٹو لو کر لیا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم نے اسے بنانا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک ٹینڈر ہو جائیں اور باری باری تمام جو پیسیز ہیں ان کو اس میں ڈالتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ببلز آ رہے ہیں میرا آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم ایک سائٹ کو دیں گے اور تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے کسی بھی سپیچولا یا چمچ کی مدد سے آپ اسے ٹرن کریں اور دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے تین سے چار منٹ تک پکائیں تاکہ یہ اندر تک کک ہو جائے اور اوپر سے کرسپی ہو جائے اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی بہت ہی مزیدار یہ چکن کے پیس بنیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے تو بچے اسے بہت شوق سکاتی ہیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ریکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ دیا کے ویل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اللہ کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکی تقریباً تین منٹ ہوئے تھے ابھی دوسری سائل ٹرن کیے تو میں نے چیک کیا ہے تو ابھی ہمارا چکن جو ہے وہ ٹینڈر نہیں ہوا ہے اوپر سے کرسپی نہیں ہوا ہے تو اگین میں ایک منٹ کے لیے اسے دوبارہ سے چھوڑ دوں گی ایک منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیکن کے پیسیز ہیں وہ کتنے کرسپی بنے ہیں اوپر سے بالکل نظر آ رہے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پٹی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ہمارے کرسپی فرائز جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے تو جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں آسان سی ریسپی ہے تو گھر میں اسے ہم گھر میں موجود مسائلہ جات سے کس طرح بنا سکتی ہیں جلد اس کی ریسپی انشاءاللہ شیئر کروں گی تو ویڈیو گلاس تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے یونیک سے مزیدار سے ٹروپک کے ساتھ تک تک دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تینکس پر واشنگ مائی ویڈیو ٹروپک کے ساتھ